پششی منگال میں نردوشوں کی ہتیا کے سندر میں منگلوار کو بجرنگ دل گورش پراند کی اور سے بجرنگ دل کے مہانگر سنیوجک درگیش تیر پارٹی کے نیتریت میں راشپتی کو سمبودیت پانچ سوطری گیاپن سٹی مجیسٹریٹ کو سوپا گیا اس موقع پر بجرنگ دل کے مہانگر سنیوجک درگیش تیر پارٹی نے بتایا کہ پششی منگال میں ممتہ بنرجی کے راج میں جس طرح ہندو کی ہتیا ہو رہی ہے اس سے دیش کا ہندو سماج آہت ہے اس موقع پر بڑی سنکھا میں بجرنگ دل کے پتادی کاری اور کارکرتہ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے بجرنگ دل کے مہانگر سنیوجک درگیش تیر پارٹی نے کہا ہاتھیا بند کرو 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 یہ گربست پتنی کی بچے کی ایک تل سے چار ہتیاں پرابر ہے اور اس کا بشوندر پرسک بڑے کڑے سبتوں میں ممتہ کرتا ہے اور یہ دھوہرائیا جا رہا ہے بار بار دھوہرائیا جا رہا ہے پورا ہندو سماج سے آہت ہے سراج اور آج اسی آہت ہندو سماج نے اس روپ میں آج لے کر کے آپ کے سمجھ مانے راج پتی جیسے ملک پر ایک ہم لوگ کے گیاپن گیا ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ ان پر لگام لگائی جائیں اور ساتھ میں این آرسی لاغو کیا جائے ہر حالت میں لاغو کیا جائے تو آنے والے سمجھ میں وہ ہم لوگ کے لئے ایک بھی خوٹر کی بن جائے گی اس کا میں ہم لوگ نے آپ کو یہ گیاپن دیا اور آپ سے لیویدہ نے سوچی گرس کی گوانس کے باپر جیسا کہ سب کو گیا تھا بگر 10 اکٹوبر کو مرسیدہ باد میں ایک سوہم سیوک پریبار کی ہتیا ہوئی تھی جس میں تین ہتیاں کی گئیں ایک گربہ سسری کی ہتیاں کی گئیں اس طرح سے چار ہتیاں کی گئیں اور وہاں کی ممتہ بانوں سرکار کے لچٹ پرشاہشن کی وجہ سے دن پرتدین ہندو بادی سنگٹھنوں کے نیتاؤں کی اور کارکرتاؤں کی ہتیاں ہو رہی اس کے بیرود میں آج بھی شندو پرسط برجنگ دل کے کارکرتاؤں نے مانے راشپتی مہودے کو سمبودھت ایک گیاپن جیلا دکاری مہودے دوارہ بھیجا ہے جس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ تورند کی تورند پشیم بانگال سرکار کو برخاص کر کے مہاراجپتی ساکسن لاغو کرائے جائے جو یہ احتیاء کانڈ ہوا ہے اس کی سی بی آئی جانچ کرائی جائے وہاں پہ این آر سی لاغو کرانا اتیابشتہ ہے اس کو این آر سی لاغو کرائے جائے ساتھ میں وہاں پہ جو بھی دیش جو ہی گھوش کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھوش پیٹھوں کے روپ میں ان کی پہچان کی جائے ان کو تورند وہاں سے نکالا جائے ایسا ہی گیا پر ہم نے ایک یہاں پہ مانی جلاغ دکاری مہدت وارہ بھیجا ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ ان سب بندوں پر دھیان دیا جائے نہیں تو پشیم بانگال کی ستھی ایک ایٹم بم کے سمان ہوتی جا رہی ہے جو کسی بھی سمیں بھارت کے لیے خطا بن سکتا ہے